ہم بنانے جا رہے ہیں ہیلڈی یمی اور ہینڈ میڈ ہول ویڈ پاسٹا یہ بہت سمپل انگریڈینٹ سے بن جاتا ہے اس کے لئے ہم لیں گے روٹی کا آٹا روٹی کا آٹا ایک دم نومل آٹا ہے اس میں میں نے کچھ بھی ایکسٹر نہیں ڈالا ہے جیسا کہ آپ آٹا روٹی بنانے کے لئے لیتے ہیں یہ وہی آٹا ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے 1 سلائز انین 2 سلائز کیرٹ 1 سلائز کیپسکم اس کے علاوہ میں میں ڈالوں گی 1 سلائز چیز اگر آپ چاہے تو چیز نہ بھی ڈالیں یہ ایک دم ہی آپشنل ہے اور آپ چاہے تو اپنے چوائز کی بھی چیز اس میں ڈال سکتے ہیں چلیے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں بنانے جا رہی ہوں چار روٹی کے آٹے سے آپ چاہے تو اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ان روٹیوں کی پیڑیوں کو بیل دیں گے ساتھ ہی میں ایک کڑھائی میں ایک لیٹر پانی اور 1 تی سپون آف آئل اور 1 تی سپون آف سولڈ ڈال کے اس کو بوائل ہونے رکھ دوں گے دیکھئے اب میں نے چار روٹیاں پتلی پتلی بیل رہی ہیں میں روٹیوں کو ایک دم پتلا ہی بیل رہی ہوں کیونکہ یہ بوائل ہونے کے بعد تھوڑی تھک ہو جائیں گے اب میں اس کو لیندھوائز کٹ کر دوں گے آپ چاہیں تو اپنے سب سے کسی بھی شیپ میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنی ساری روٹیوں کو اسی طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور دوسری طرف میرا پانی بھی بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو اپنے بوائلنگ ووٹر میں ڈال کے پانچ منٹ کے لیے فل فلیم پہ بوائل کر لوں گی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور میرا پاسٹا اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب میں اس کو اس ٹرینر میں نکال لوں گی میں نے اپنے پاسٹا کو سٹرین کر لیا ہے چلیے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی ہیٹ کی ہے اس میں میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون آف آلیو آل آپ چاہے تو کوئی بھی آلیو آل ڈال سکتے ہیں میں اسے اور زیادہ ہیلدی بنانے کے لیے آلیو آل یوز کر رہی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک گرین چیلی میں میں ڈالوں گی 1 میڈیم سلائسڈ آنیاں 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 کو میں ہاف منتے لیے تھوڑا سا فائے کر لوں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی اپنی کیارٹ اور سکتے ہیں میرے آنیاں سوڑ سے ساوٹے ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی 1 میڈیم چیل سلائس 2 میڈیم کیارٹ سلائس شیل اس کو میں ایک منٹ کے لیے پھل سلائم پہ ساوٹے کر دوں گی میں نے اپنی ویڈیس کو بھی ساوٹے کر لیا میں نے اس کو بہت زیادہ اوگرکٹ نہیں کیا ہے ہلکہ پہ ہی ساوٹے کیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون سال آپ سالٹ اپنے سوہ دانوسار بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لیے اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون 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 ریڈ چیل پاوڑر اور تھوڑا سا چیلی فلیکس ان سب کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی میں نے اپنے مسالو کو بھی اچھے سے مکس کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اپنا بویل روٹی پاسٹا اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے سوٹے کر دیں گے اب میرا پاستہ اس میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک سلائس چیز آپ چیز اپنے چوئس کی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں ایک منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دوں گے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اپنا پاستہ دیکھیں چیز اگدم اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اور ہمارا پاستہ اگدم ریڈی ہے اب ہم اسے کریں گے سو دیکھیں تیار ہے ہمارا ہیلی اور یمی ہول ویٹ پاس تھا بہت ہی سمپل